مزفرنگر کے بڑھانا بیدانسوا سیٹ پر اکلیش شیادف گیارہ تاریخ کو سرب سماج کی ایک ریلی کو سمبودت کرنی جا رہے ہیں اسی ریلی کو لے کر سبھی تیاریاں شروع ہو چکے ہیں یہ ریلی لوگتن کے گڑ بندن کے بعد اکلیش کی پہلی ریلی پانی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ گیارہ تاریخ کو ہی اتفردیش کے مکہ مندرے یوکی آدھی تینات بھی میرٹ پہنچیں گے اور دونوں ہی نیتا پشمی اتفردیش میں ایک ہی دن اپنی آئیو جن کریں گے لیکن بڑھانا بیدانسوا سیٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ بردمان مبھارتیا جندہ پارٹی کے بدھائے کمیش ملک کا اس سیٹ پر قبضہ ہے وہاں اس موقع پر ہمارے بیوروچی منور جوہان نے مزفرنگر کے سپا جلادھیاکش پرامود تیاکی اور پورو راجر منطری فاروق خسن سے بات کی آپ بھی دیکھیں کیا کچھ رو نے کہا ہوتر پردیش میں چناؤ کی بسات بچ چکی ہے جہاں تمام جو راجنیتک سنگٹھنوں کے لوگ ہیں وہ دورے کر رہے ہیں اگر بات کی جائے بھاجپا کی تو کل پڑوس کے ہی زلے میں یوگی آدھیتنات خود رہے حالکہ جین چودری لگاتار پشمی اتفردیش میں دورے کر رہے ہیں لگاتار ان کے ریلیاں ہو رہی ہے بڑے سطر پر ہو رہی ہے لیکن اب دوسری سب سے بڑی مکہ ہے جو ویپکش پارٹی ہے پارٹی ایک بار پھر وہ ہے گراؤنڈ پر آ گئے ہیں اور لگتار ان کا بھی جو پروگرام ہے اب لگتے جا رہے ہیں چونکہ پور میں اس وقت ہم جہاں موجود ہے یہ ہے مجفر نگر کی بڑھانا ویدانسابہ سیٹ یہاں پر پہلے ان کا پروگرام تھا لیکن کسی کارانو کارانواز اس کو استقیت کرنا پڑا لیکن ایک بار پھر پروگرام رکھا گیا ہے اسی پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ پرموت یاگی مجفر نگر کے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کس طریقے پروگرام ہے اور کیا ڈیش ہے اس پروگرام کا چونکہ جس طرح سے گھڑ بندن ہو آیا گھڑ بندن کے بعد میرے خیال سے پہلے اکھلے شادہوں کا پروگرام ویسٹ کے اندر ہے سر سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے نیزوڑنڈی ڈیش ہے اس پر پروگرام ہے کب آ رہے ہیں جارے تاریخ میں راشتر دکھ مانی اکلیش آدف جی بڑھانے میں آ رہے ہیں کشف سمیلن ہے کشف سمیلن کو سمدھت کرنے آ رہے ہیں جس میں سبیتی پیشدہ اکلیت اکسی ہے سبھی ساماج کے لوگ ہوں گے ساما جوادی پارٹی سوڑ سماج کی پارٹی ہے تو سبھی سماج کے لوگ سمیلن میں ہوں گے مکہت ہے کشف سماج کے سبھی سماج کے لوگ ہوں گے آپ بتا رہے ہیں لیکن اس بار آپ کا چونہوی مددہ کیا رہے گا چونکہ پچھلی بار کام تو بہت کیا آپ کی پارٹی نے لیکن ناجہ نے کیوں جو لوگیں نکار دیا اس بار کیا آپ ایسا مانکہ چل رہے ہیں جس سے کہ آپ کو ووٹ پڑھیں گے یا پھر بھارتندہ پارٹی کی جو گربڑیاں ہیں ان کو لے کر کے آپ جاگر کریں گے لیکن ہم نگیٹیو ووٹ نہیں مانگتے ہیں سماجوادی پارٹی ہمارے نیتا خلیش آدوجی وکاس کے نام پر ساماجک سنبھاؤ کے نام پر غریب لوگوں کے کسانوں کے اتھان کے نام پر چھوٹے ویہاپاریوں کے اتھان کے نام پر بے روجگاروں کو روجگار دینے کے نام پر اور سیکسنک اور سواس ویوستہ کو صدارنے کے نام پر موٹ مانگیں گے جہاں تک آپ نے کہا پہلے نکار دیا ہمیں نہیں نکارا ایک بہت ناٹک باج راج نیتک پارٹی نے بہت جھوڑ سچ بول کر کے ہم لوگوں کو غلط فہمی میں جنتا کو ڈال دیا تھا ایک منٹ کو آپ نے اچھا غلط فہمی میں ڈال دیا آپ میرے ساتھ پور منتری ہے حالکہ ان کو کون نہیں جانتا سب سے پہلے آپ خود اپنا پریچے دے دیجئے اور دوسری بات وہیں جاننا چاہتا ہوں اتنے کام کرانے کے باوجود بھی آپ لوگ ستہ میں نہیں آ پائیں اب ایسی کون سی سنجیونی آپ کے ہاتھوں میں لگ چکی ہے جس سے آپ ستہ حاصل کریں گے دیکھیں سماج وادی میرا نام فاروق حسن ہے سرکار میں میں درجہ پرابط منتری رہا ہوں دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار سترہ میں جتنا وکاس کاریے سماج وادی پارٹی کی سرکار نے اور ماننی اخلے شادو مکھہ منتری رہتے ہوئے ہوا ہے آپ اس سرکار کا جو بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار دو ہزار سترہ سے اور دو ہزار بائیس تک پورا ہونے جا رہے ہیں اگر اس کے آدھے یا ایک حصے کا بھی کام کا اگر نکالا جائے تو شاید آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کوئی کام بی جے پی سرکار کا نہیں ملے گا سارا کا سارا کام فیتہ کاٹنے کا ہو گھاٹن کرنے کا ہو سلنیاز کرنے کا ہو وہ تمام کے تمام سماج وادی سرکار میں کیے گئے کاریوں کا ہی آج بھارتے جنتہ پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار اخلے شادو کی کیے کاموں کو ہی آج ان کا ہی فیتہ کاٹ رہی ہے لیکن پھر بھی میرا سوال وہیں کھڑا ہے لکارہ کیوں گیا دیکھیں وہ لوگ دھرم اور جات کی ہندو اور مسلمان کی جات اور برادری کی وہ راجنیتی کرتے ہیں سماج وادی پارٹی سیکولر پارٹی ہے وہ جات اور دھرم کی اور جات برادری کی وہ جو ہے ہمارے یہاں سماج وادی پارٹی میں کوئی راجنیتی نہیں ہوتی انہوں نے پہلے جو ہے شمشان اور قبرستان میں باٹنے کا کام کیا تھا لوگ بہکاوے میں آگئے ان کی گلتی ہوگی جنتہ آج دیکھ رہے ہیں کہ رادر نے اخلے شادو جی جس طرف نکل جاتے ہیں ایک توفان کی طرح یہ پبلک کا جنت سہلاب عمر پڑتا ہے لوگ سڑکوں پر دیکھنے کے لیے ایک اخلے شادو کی کہ آنے والے وقت کے بھی مکھیا منتری یہ ہیں اور جنہوں نے کام کیا ہے ان کو مکھیا منتری ملی ہوئی ہے آپ کل کا وہاں کا ویڈیو دیکھئے جتنی بھی وہاں پر جو بھیڑ تھی وہ کوئی جنتہ نہیں تھی ساری کی ساری سرکاری مشینری تھی بیلو تھے اور جی تمہارے کیا پولیس کے کرمی سادی وردی میں تھے اور جی تمہارے کیا ہیں پٹواری تھے سکٹری تھے تمام کی تمام سرکاری کرمچاری سکول کے سٹوڈینٹ یہ تمام لا رکھے تھے پیجے پیس بار آئے گی نہیں آئے گی پھر اخلیش یادو مکھیا منتری بننے آنے کی بات تو چھوڑی ہے تو بالکل یہ ہے ہمارے ساتھ پور راجیہ منتری سماجزی پارٹی کے ان کا صاف دعویٰ ہے اور یہی کہنا ہے کہ 2022 کی جو شپت لے گا وہ کیول اور کیول نیتا جی کا لڑکا یعنی اخلیش یادو ہوگا جو کہ دوسری بار مکھیا منتری بنیں گے کافی اصلا سماجزی پارٹی کے لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے حالانکہ سب سے بہتر بات یہاں پر یہ ہے جب سے لوگدل کا گڑھ بندن ہوا ہے کہیں نہ کہیں سماجزی پارٹی کی طاقت دو گنا ہو گئی ہے اور سونے پر سواگا یہ جس طریقے سے کسان بارچنس پارٹی سے لوٹا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں جاٹ پیلٹ جو پوری روٹ چکی ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں فائدہ سماجزی پارٹی اور لوگدل کو ملے گا اور ایسے میں دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ یہ جو اس بار چناؤ ہے 2022 کا ویدان سبق چناؤ ہے کس طریقے کے کاٹے کی ٹکر ہوتی ہے بھاجپا کے الگ ترک ہے اور سپا کے الگ ترک ہے دونوں کے وچار دھارہ بھی الگ الگ ہے دیکھنا یہ ہوگا وچار دھارہ کی کس کی جیت ہوگی اور واسطہ میں کیا اکھلیش یادو سیم بننے جا رہے ہے بڑھانا سے اپنے صحیح کی تسلیم مرانہ کے ساتھ میں منور چوہان نیوز بڑھ انڈیا